موسیقی تو اس کتاب میں محمد عز بفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ریلیشنشپ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر رشتے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے کے چلے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے چلے جو اس کے ایک زیادہ الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کے چلو جہاں پہ بھی آپ زلدگی میں کھڑے ہوئے ہو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہو آپ اللہ تعالیٰ کو ساتھ اپنے کھڑا کرو اور اس سے باتیں کرو اگر آپ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو ساتھ والے بینچے پہ بٹھا دو اگر آپ ڈرائیف کر رہے ہو تو ساتھ والی سیٹ پہ اللہ تعالیٰ کو بٹھاؤ اور اس سے باتیں کرتے رو واؤک کر رہے ہو تو اس کے ساتھ تھا پکھا اس کا ہاتھ پکڑو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رو تو ابھی ریسٹلی میں ایک ٹی وی شو کے انکر ہے سٹیف ہاروی تو ان کا ایک شو دیکھ رہا تھا سکیٹن میں انہوں نے بھی یہی سیم کونسپٹ پیش کیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا ریلیشنشپ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بات کرتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں میں ہر وقت جو ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے جب مجھے موقع ملتا ہے دن میں کسی نہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کو ساتھ بیٹھ کے اس سے سارے باتیں کرتا ہوں جو بھی سارا دن کا جو بھی میں نے کیا ہوتا ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ کو ساری کہانی سناتا ہوں کہ میں نے کیا 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 کہتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کبھی مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی پڑے گی یا مجھے کبھی مشکل آئے گی یا مجھے کوئی چیز چاہیے ہوگی تو مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تو کبھی زندگی میں آپ کے پاس آیا نہیں ہوں اور اب میں آپ کے آپ سے مانگن ہوں کیونکہ مجھے پر مسئیبت پڑی ہے جب میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہوں گا تو جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس کسی مشکل میں پہنچوں گا تو میرا اور اللہ تعالیٰ کا ایک ریلیشنشپ ایسا بن چکا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو انٹروڈیس کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دونوں کی باتوں کا جن لبے لباب ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر رشتے میں ہر زندگی کے ہر دن ہر بل اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں میرے ایک بزرگ سے بات ہو رہی تھی دونوں نے بھی مجھے ہی بتایا کہہ دیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نائٹی نائن نام ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس نام سے بگارو ہر وقت اس کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرو اور جب اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ جی میں بخشنے والا ہوں یا مشکل کوش آؤں مشکلیں دور کرتا ہوں انسانوں کی تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ مشکل کوش آئیں یہ میری مشکل ہے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کو حل کرنے تو جب وہ بات چیت کا ریلیشنشپ آپ کو اللہ تعالیٰ کر رہے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سپیرچولی بھی بہت اوپر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا اور آپ کو جو ریلیشنشپ ہے اس میں جب آپ مشکلات میں بھی ہوں گے تو پھر بھی آپ پر آپ جو ہوگے وہ صبر میں ہوں گے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سب بش ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس میں سے آپ کو نکالے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر اپنے ہر رشتے میں اور اپنے زندگی کے ہر قدم پہ اللہ کو اپنے سامنے رکھے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے اور اپنے پسندیدہ بندوں کی فغریس میں شامل فرمائے اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم رحمت اللہ